اسلام علم کانفرائنس یہ گروہ بے آفتاب کے منظر کے ساتھ آپ ایک انٹوں کا بھٹا دیکھ سکتے ہیں وہاں اس کی چمنی میں سے نکل رہا ہے اور یہ دوسری طرف پلانٹر کی مدد سے کچھیں انٹیں پکائی ہوئی ہیں بنائی ہوئی ہیں اور کچھ لڑکے دور کیکٹ بھی کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں چاند برزی آیا ہی چاہتا ہے کیونکہ گروہ بے آفتاب کا منظر ہے لیں جی بھٹے میں انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے پلانٹر مشین ہے جو کہ کچھیں انٹیں بناتی ہیں اسے کچھیں مٹی دے دی جاتی ہے اس کے اندر ڈائز بنی ہوئی ہیں انٹوں کے سائز کی تو یہ انٹیں بناتی جاتی ہے ٹریکٹر کے ساتھ یہ ٹوئن ہوئی ہوئی ہوتی ہے اب یہ چل نہیں رہی لیکن ان صاحب نے کہا کہ اگر کبھی یہ چلے گی تو میں آپ کو بلا لوں گا انوائٹ کروں گا تو آپ آکے دیکھیں کہ یہ انٹیں کیسے بناتی ہیں بارحال سیمپل سی مشین ہے لیکن اس سے وہ لیبر کی محنت اور وہ کافی کم ہو جاتی ہے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بٹی والی طرف بڑھنے لگے ہیں مختلف ٹریکٹر بھی کڑے ہوئے ہیں یہ اس کا بہت دینجرس ایری ہے جناب یہاں پہ نیچے انٹیں دفن ہے اور ایک طرف بٹی ہے یہ سامنے آپ کچھ تھوڑے سے مین ہول کور پڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے مجھے روکا کہ آپ نے آگے نہیں آنا کیونکہ یہاں پہ ایک خاص دیوار بنی ہوئی ہے اس کے اوپر چل کے آپ آگے آئیں گے ادر وائز آپ نیچے بٹی کے اندر گر جائیں گے تو بہت ڈینجرس چیز تھی میں تو سن کے روک گیا پھر وہ مجھے سمجھاتے رہے جو یہاں بھٹے والے کیپر ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی پھر وہ مجھے چل کے یہاں سے لے کے گئے کچھ دیر میں نے کہا یہاں پہ محول کو جائزہ لے کے اس کی بھی ویڈیو بناتے ہیں یہ انتوں کے بھٹے کا ایک اپنا سائی کلچر ہوتا ہے اور موسم کافی بہتر ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے تو جب بھی کبھی بھٹے پہ جائیں تو آنکھیں بند کر کے اوپر نہ چڑ جائیں یہ بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر جو ان کی بھٹی والا آئریہ تو یہ دیکھیں یہ مجھے لینے آئے ہیں ان کے آپ پاؤں میں کھڑا میں دیکھ سکتے ہیں اس کا سول لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اوپر سے یہ کپڑے کا ریبن سا بنا ہوا ہے یہ ان کھڑاؤں سے یہاں پہ چلتے ہیں کیونکہ تیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کے پاؤں کو نقصان ہو سکتا ہے یہاں سے یہ فیول انجیکٹ کرتے ہیں اور نارمل گھاس پھوس اور مکتب طرح کی لکڑیاں چھوٹی فارم میں ان کو گرینڈ کیا ہوا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے پڑھائیں یہ فیول کے طور پر اس میں دھکیلتے رہتے ہیں ان سراکھوں کے ذریعے سے یہ دوسری سائٹ پہ بھی ہیٹیں ہیں اس کے نیچے یہ بھی بھٹی کا ایک ہی صحیح ہے تو جب بھی بھٹے کے اوپر جائیں اول تو جائیں جائیں تو بہت کیئر کریں یہ اس کی چیمنی آپ دیکھ سکتے ہیں دوائیں اس میں سے بہت کم کوئنٹیٹی میں نکل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل آرگینک فیول استعمال کر رہے ہیں گاز پھونس وغیرہ وہ دیکھیں ادھر بھی گاز پھونس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ ابھی ہمیں کھول کے دکھائیں گے یہ جو سات آٹھ آپ کے سامنے یہ پڑی ہوئی ہیں یہ ڈھکن سے ان سے ہی یہ فیول اندر سلو اینڈ سٹیڈلی انجیکٹ کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں اندر آگ جل رہی ہے تو کافی ٹیمپریچر ہوتا ہے کافی سینک ہوتا ہے یہ اپنے کھڑاؤں کی مدد سے ابھی تھوڑا سا اس میں فیول انجیکٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو یہ اگر اوپر یہ ڈھکن نہ رکھیں تو لپنیں باہر کی طرف نکلتی ہیں یہ جو آدمی کھڑے ہوئے ان کی ڈیوٹی بھی بڑی سخت ہے تو کبھی جب بھی آپ کو موقع ملے تو وزٹ کرنے ضرور جائیں لیکن احتیاط سے کیونکہ کسی بھی قسم کی بے دھیانی آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے تو پراپر شیوز پہن کے جائیں اپنا خیال رکھئے بہت بہت شکریہ شکریہ